رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکھتے ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں نے جانا ہے گرین سٹریٹ بس ناشتہ کرنے کے بعد دو جانے کی تیاری کروں گی گرین سٹریٹ ہماری دن لندن میں ایک ایسی سٹریٹ ہے جہاں پہ پاکستانی انڈیا بنگلے دیشی اور دوسری بہت سی ایشین شاپس ہیدھر ہیں اور ہر طرح کی پاکستانی پروڈیکٹس ہر طرح کی تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ ترجمہ پاکستانی پروڈیکٹس مل جاتی ہیں یہاں پہ اور حاصل طور پر پاکستانی کپڑے جو ہیں پاکستانی کلاث جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمز ہیں اسپیشلی جو ہمارے بنگالی بین بائی ہیں وہ پاکستانی کلاث بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ گرین سٹریٹ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے لیکن میں شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہی سمٹائمز شاپنگ کرنے کے لیے بھی جاتی ہوتی ہوتی ہوں دور لیکن اس طفح میں جا رہی ہوں اپنی سسٹر ان لاؤ کے گھر ان کا گھر بھی اس طرف ہے تو میں ان کے گھر جا رہی ہوں تو پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو گرین سٹریٹ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ موسیقی موسیقا موسیقی 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 یہ گرین سریٹ یہاں سے ایک شاپ سے میں کباب لوں گی باجی کے لیے لاسٹ ٹائم وہ میرے گھر آئی تھی تو انہیں بہت پسند آئے تھے تو پھر میں نے سوچا تھا میں جب جاؤں گی ان کی گھر تو انہیں لازمی لے کے جاؤں گی اچھا گرین سٹریٹ کے بارے میں میں ایک بات اکثر کہتی ہوں کہ جو یہاں پہ آیا وہ خالی حد کبھی نہیں جائے گا وہ کچھ نہ کچھ شاپنگ ضرور کر کے جائے گا کیونکہ کافی سارے سٹورز ہیں یہاں پہ ایشین اور انگلیس سٹورز بھی ہیں تو آپ جو چیز لینے جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو مل جاتی ہے گرین سٹریٹ ہمیشہ ہی بہت بیزی ہوتی ہے حاصل تو پہ عید کی دنوں میں تو بہت راشت ہوتا ہے اور گزرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی اور چاند رات پہ تو لڑکیوں نے سٹورز بھی لگائے ہوتے ہیں اور کافی رونک ہوتی ہے بہت بیزی ہوتی ہے چاند رات یہاں پہ اور حاصل تو پہ اس ایریا میں جہاں سے میں گزر رہیوں بھی بہت سارے سٹورز لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ چودہ گرس پہ بہت رشت ہوتا ہے پاکستانی بائے نکلے ہوتے ہیں پاکستان کی جنڈے لے کے اور اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے انڈیا سے حاصل طور پر پھر تو یہاں کی رونک دیکھنے والی ہوتی ہے یہ باجی کی گھر کی سٹریٹ ہے اچھا جب میں نہیں نہیں یہاں پہ آئی تو کیونکہ یہاں پہ سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں تو سارے گھر مجھے ایک جیسے لگتے تھے سائی سٹریٹس جو ہیں وہ مجھے ایک جیسے لگتی تھی تو میں کہیں بھی اکیلی آتی جاتی نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں رستہ نہ بھول جاؤں تو میں ہمیشہ ہی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اور اپنی سسٹریٹس کے ساتھ ہی آیا جایا کرتی تھی لیکن اب الحمدلہ میں یوسٹو ہوگی ہوں تو اب جو ہے الحمدلہ میں اکیلی آ جا سکتی ہوں مریم ماشاءاللہ سے اپنی خپوں کے گھر جا کے بہت خوش ہوتی ہے وہاں پہ کھیلتی ہے کبھی کچن میں کبھی لیونگ روم میں تو اس کی کزنس بھی اس کے ساتھ کھیلتی ہیں تو وہ بھی خوش ہوتی ہے اور یہ بھی بہت ماشاءاللہ سے خوش ہوتی ہے باجی کی گھر میں اچھا ٹائم گزرا مریم بھی خوش ہوگی اور میں نے بھی ڈیل ساری باتیں کی اور میں فریش ہوگی اور پھر کھانا کھا کے چائے پی کے تو بھی ہماری واپسی گرین سویٹ سے گھر کی طرف ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے ایک ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کون ہے اور کون نہیں اور پھر یہ جو بینے ہوتی ہیں یہ اگر سونے کا نوالہ بھی کھاتی ہوں گی تو پھر بھی ان کو اپنے ماں باپ کے گھر کی آس ہوتی ہے اور اگر ماں باپ نہ رہیں یا پھر بہت بڑے ہو جائیں تو پھر یہ بائیوں کا کام ہوتا ہے کہ بہنوں کے سر پر شبکت کا ہاتھ رکھنا اور بہنیں اتنی مسکین ہوتی ہیں وہ اسی بات میں خوش ہو جاتی ہیں موسیقی انسان کہیں پی چلا جائے نا لیکن جو سکون اس کو اپنے گھر میں ملتا ہے نا وہ کہیں نہیں ملتا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا گھر میں سکون ہونا چاہیے اور شکر الحمدلہ مجھے اپنے گھر میں بہت سکون ملتا ہے آج کا ویلوگ بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ